السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں سورة البقرہ شروع کریں گے سورة البقرہ کی پہلی تین آیات تجوید کے ساتھ حرف بحرف سکھیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورة الفاتحہ سکھی امید ہے کہ وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی آج سورة البقرہ پہلی تین آیات سکھیں گے شروع کرتے ہیں دونوں مددوں کو پانچ پانچ علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے اور میم مشدد ہے گھنہ کریں گے لائف لائم میم لائف لائم میم ذالکل کتاب لا ریب فی ذالکل کھڑی زبر ہے ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے کتاب یہ بھی کھڑی زبر ہے ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے لائف مددہ ہے ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے رائی راپر پڑھیں گے زبر کی وجہ سے رائیالین ہے با فی یا مددہ ہے ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے وف کی صورت میں ہاں ساکن پڑھا جائے گا اگر یہاں وف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں با ساکن پڑھا جائے گا لا ریب اور وف کریں گے تو با ساکن ہوگا اور با ساکن پر قلقلہ بھی کرتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَل لِلْمُتَّقِين هُدَل اب یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا لِلْمُتَّقِين آف پر پڑھیں گے یام ادہ کو ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے اور یہاں بھی نون وف کی صورت میں ساکن پڑھا جائے گا اور صورت الفاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن پر غننے کی آواز پیدا نہیں کرنی یہاں بھی نون ساکن ہوگا وف کی صورت میں اور غننے کی آواز نہیں پیدا کریں گے هُدَل لِلْمُتَّقِين ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَل لِلْمُتَّقِين الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الَّذِينَ ذِيَّا مَدَّهِ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے يُؤْمِنُونَ اب یہاں پر حمزہ ساکن پڑھا جائے گا جب بھی اس طرح واؤ کے اوپر حمزہ ہو تو حمزہ پڑھتے ہیں واؤ نہیں پڑھتے ہیں يُؤْمِنُو نُو واؤ مدَّهِ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ غَيْن پر پڑھیں گے غیالین بھی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قَاف پر پڑھنا ہے يَا مَدَّا وَاؤ مَدَّا ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سواد بھی پر پڑھنا ہے کھڑی زبر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا دوسرا میم مشدد ہے غنہ کرنا ہے الیف مَدَّا کو ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَمِمَّا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رَا قَاف پر پڑھیں گے اور قَاف ساکن ہے قلقلہ کرنا ہے کھڑی زبر کو ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم کا اظہار ہوگا رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ نون کا اخفہ ہوگا قَاف پر پڑھیں گے وَاو مَدَّا کو ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے اور یہاں بھی نون ساکن پڑھا جائے گا وَفْ کی صورت میں اور غننے کی آواز نہیں پیدا کرنے ہیں يُنفِقُونَ يُنفِقُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اب یہ پوری آیت اگر ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے تو بیٹ میں وقف بھی کر سکتے ہیں لیکن وقف رولز کے مطابق ہونا چاہیے جیسا کہ اگر یہاں ہم وقف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر تا نہیں ہا ساکن پڑھا جائے گا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اب میں انتنو آیات کو ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ العَظِيم عشکلی اتنهی اللہ حافظ عشق محط محطم صَلَاةَ لَوْمِوَنُونَ